کچھ باتیں کچھ گیت کارکرم میں آپ سب یہ شوتاؤں کا بھینندن میں راجہ شریط رویدی نمازکار پہلے کچھ گیت فیروز خان کی فلموں سے تو یہ تو تیہے کہ ہیرو آپ کو پتا ہے آپ بتا دیجئے کہ اس فلم کا نام کیا ہے اور اس گیت میں فیروز خان کی اساتھ ان کی کوسٹار کون ہے کتنا ہسی ہے تیری آنکھوں کا جادو کتنا ہسی ہے تیری آنکھوں کا جادو خوشب میں روبی ہوئی سانسوں کا جادو دل کو لبھانے والی باتوں کا جادو باتوں کا جادو ہار گئی میں سب کچھ اپنا ان قدموں میں آگے ہار گئی میں سب کچھ اپنا ان قدموں میں آگے دل کی دھڑکن اور بڑھا دی یوں دیکھا شرما کے جانے تمنہ کیا بات ہے کیا بات ہے بہت سندر آپ سب نے ہمیں کچھ لوگوں کے جواب آگے ہیں سی آئی ڈی نائن زیرو نائن اس فلم کا نام ہے اور فیروز خان کے ساتھ تھی ممتاز ہمارے ایک شوتہ لکھر بھیجتی ہیں کہ محمد رفی کے گانوں میں فیروز خان ایک یوہ کمزور اور آگرشک یوہ کے روم میں سامنے آتے ہیں کمزور اور آگرشک دونوں کیسے ہو سکتا ہے ایک نردیشک کے روپ میں انہوں نے ہندی سنما کو ایک نیا روپ دیا ان فلموں میں ویدیشی لوکیشن، رہسے رومانچ، بشمی کتھانک اور کرداروں کے ساتھ ساتھ کشل نردیشن نے انہیں ایک نردیشک کے روپ میں مضبوط اور ایک پرشن سک بنا دیا ان کی فلموں کا سنگیت بھی باقی فلموں سے الگ ہوتا ہے کافی ساری میسیجز آپ نے بھیجے ہیں لیکھتی ہیں کہ ان کی سلکتی آنکھوں اور ترل حرکتوں نے کئی لوگوں کا دھیان کیجا انہوں نے اکثر مکھ کردار کے تلنا میں اپنی انوٹھی آنکرشک اپستیتی کے ساتھ ناکاراتمک بھومکاؤں کو پریشکرت کیا ان شخص نے اپنی چمبے کی اسکرین اپستیتی آ کر شک لک سٹائل اور پرتبہ سے اسکرین پر آگ لگا دی میرا گاؤں میرا دیش کے اگر ڈکیٹ سے میرے اپنے میں اداس چھاتر کے روپ اور انتتہ دیاوان میں ایک مانویہ ڈان کے روپ میں انہوں نے سمان سہجتہ کے ساتھ بھومکی پرتبہ اور گہرائی دکھائی چلیے اب ہم آپ کو اگلا گیت سنواتے ہیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ فیروز خان کے ساتھ ممتاز تھی اور فلم کا نام تھا سی آئی ڈی نائن زیرو نائن یہ بلیک این وائٹ فلم تھی اپنے سمیں کی بہت چرچت اور سپر ہٹ گیت بھی تھا یہ سوال پھر وہی اس میں ان کی کو سٹار کو ایکٹر کون تھی ہم تم سے جدا ہو کے مر جائیں گے رو رو کے مر جائیں گے مر جائیں گے دل توڑ کے ہستی ہے دنیا بڑی ظالم ہے دل توڑ کے ہستی ہے یہ فلم بلیک این وائٹ تھی یا کلر تھی آپ یہ بھی ہمیں بتائیں ایک موج کنارے سے ملنے کو ترستی ہے کہہ دو نہ کوئی رو کے کہہ دو نہ کوئی رو کے ہم تم سے جدا ہو کے مر جائیں گے رو رو کے مر جائیں گے رو رو کے بنود خنہ اور فیروز خان اپنے زمانے کی بہت ہی مشہور ہیرو بنود خنہ اور فیروز خان کچھ فلموں میں ساتھ کام بھی کیج ان کا نام ہے شنکر شمبھو قربانی دیاوان ہمارے ایک شوتہ نے لکھ کر بھیجا ہے وعدیں نہیں بھولیں گے قسمیں نہیں توڑیں گے وعدیں نہیں بھولیں گے قسمیں نہیں توڑیں گے یہ تے ہیں کہ ہم دونوں ملنا نہیں چھوڑیں گے جو روک سکے روکے جو روک سکے روکے ہم تم سپر ہیٹ کی ایت فلم مجھے معلوم نہیں لیکن آپ سب میں صحیح جواب لکھ کر بھیجا ہے ایک سپیرہ ایک لوٹیرہ اس فلم کا نام تھا 1967 کی یہ فلم ہے بلاک این وائٹ اور اس فلم میں بھی ان کی کو سٹار ممتاز ہی تھی بلکل صحیح جواب آپ نے لکھ کر بھیجا ہے ایک شوتہ نے لکھ کر بھیجا ہے کہ ہر سٹار کی شخصیت میں کئی تہیں ہوتی ہیں یہ فلم میکر پر نربھر کرتا ہے کہ وہ ایک ہیرو کا کونسا پاکش پرستد کرنے کا ہنر رکھتا ہے تاکہ ہیرو کا پورا وقتد و درشکوں کے من میں ہمیشہ کیلئے بس جائے اینود خنہ کو پہلے کھلنا ہے کہ چھوٹے موٹے رول ملے مگر گلزان نے ان کے پرتبہ کو پہچانا آپ کو بتانا ہے اس فلم کا نام کیا ہے اور اس گیت کے گیتکار کون ہے ایک بد نصیب ہوں میں مجھے نہیں دیکھا ایک بار سرپن کو دیکھا انہیں جب جب کی آسیں گا موسیقی سورج کی پہلی کرنوں کو دیکھا تنے علساتے ہوئے موسیقی سورج کی پہلی کرنوں کو دیکھا تنے علساتے ہوئے راتوں میں تاروں کو دیکھا سپنوں میں کھو جاتے ہوئے یوں کسی نہ کسی بہانے یوں کسی نہ کسی بہانے تُو نے دیکھا سب سنسار تُو نے دیکھا سب سنسار فیروز خان ایک ڈیشنگ ہیرو تو تھے ہی ساتھ ہی انہوں نے کچھ فلموں کا نردیشن بھی کیا ان کی فلموں کا تقنیقی پکش ہمیشہ اچستر کا رہا مجھے ان کے ابھی نیسے سجی دو فلمیں بہت پسند ہیں پہلی سفر اور دوسری آرزو جس میں ان کی نائقاتی سادھنا ہماری ایک شودہ لکھ کر بھیجتی ہیں آرزو میں جو مین ہیرو تھے وہ راجندر کمار تھے لیکن ہاں فیروز خان بھی تھے اس فلم کاجل کی قسمت کیا کہیے نینوں میں تُو نے بسایا ہے کاجل کی قسمت کیا کہیے نینوں میں تُو نے بسایا ہے ہاں چل کی قسمت کیا کہیے تُو نے انگ لگایا ہے حسرت ہی رہی میرے دل میں بنو تیرے گلے کا ہار اس فلم میں دونوں بھائی تھے سنجے خان اور فیروز خان جی ہاں فلم تیو باسنا اور اس گیت کو لکھا تھا اندیورنے اور اس فلم میں بھی ان کی سہنائی کا تھی ممتاز ہمارے خرطہ نے لکھ کر بھیجا ہے کہ بھئی وینود خانہ اور فیروز خان دو ایسے نام ہیں جنہیں ہندی فلموں میں بہت زیادہ توجہ نہیں دی گئی لیکن اپنی ارسامان پرتبہ سے دونوں نے درشنگوں کا دھیان اپنی اور آکرشت کیا وینود خانہ نے خل نائک سے اپنی پاری شروع کی تھی لیکن بدلے ہی ایسے ہیں جو نائک بن کر ابریا مداب بچن کے زمانے میں وینود خانہ ایک ماتر ایسے نائک تھے جو انہیں برابری کی ٹکر دیتے تھے فیروز خان نائک کے ساتھ ساتھ نرماتا اور آلہ درجہ کے نردیشک تھے ان کی کئی فلمیں فلموں کے بیچ قربانی آج بھی یاد آتی ہے تفاقی کہ آج ہی دونوں ہی کلاکار اس فلم میں ایک ساتھ نظر آئے ہیں تو بس اب اگلا گیت جو میں آپ کو سنوا رہی ہوں اس میں آپ کو بتانا یہ ہے کہ پھر وہی سوال ان کی سہنائی کا کون تھی اس فلم میں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ اس فلم میں گیت یعنی سنگیت کس نے دیا تھا دونوں ہی کلاکاروں کو ہمارا سلام انوت خانہ نے ہر طرح کے بھومے کا نبھائی اور ان کے ابنے کی خوب تعریف ہوئی جو تم کو ہو پسند وہی بات ہیں جو تم کو ہو پسند وہی بات ہیں تم دن کو اگر رات ہو رات ہیں جو تم کو ہو پسند وہی بات ہیں موسیقی 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 جہاں تم ہو جہاں ہم ہے تلواروں کی چھاؤں میں جب عشق جواں ہوتا ہے جو پیار کرے وہ جانے وہ کیسا سما ہوتا ہے بڑی خوبصورت ہے معصوم سینہ دانے محبت ہی محبت ہے جہاں تم ہو جہاں ہم ہے محبت ہی محبت ہے جہاں تم ہو جہاں ہم ہے کچھ یاد آیا دل ہم نے لٹایا ہے اب جانے لٹا دیں گے دل ہم نے لٹایا ہے اب جانے لٹا دیں گے یوں مائت ہے علفت میں ہم مائت کیا دکھا دیں گے عاشق کی موت تو ہے حسن کی جوانے محبت محبت ہے جہاں تم ہو جہاں ہم ہے محبت محبت ہے جہاں تم ہو جہاں ہم ہے جہاں جیہاں گیتہ میرا نام فلم تھی اور اس گیت میں فیروز خان کے ساتھ سادھنا اور ہیلن دونوں ہی نظر آئیں تھی پردے پر بہت ہی مست گیت اور ہمارے ایک شوتا نے لکھ کر بھیجائے کہ بھئی فیروز خان تو ساتھ کے دشک میں ہی فلموں سے جڑ گیا تھے جبکہ ونوت خنہ نے چھٹے دشک کے انت میں سنیلدت کے فلم من کا میت سے شروعات کی تھی اور فیروز خان کے فلموں میں مجھے آدمی اور انسان اونچے لوگ ایک سپیرہ ایک لٹیرہ آج بھی بہت پسند ہے ایک اور سوپر ہٹ فلم فیروز خان کی بہت ہی انسپیریشنل گیت بہت پسند کیا گیا تھا اور آپ کو بتانا صرف اور صرف یہ ہے کہ فلم کا نام کیا ہے ہماری ایک شودان نے لکھ کر بھیجا ہے کہ ونوت خنہ نے سن 2001 میں بنی فلم دیوانہ پن میں رنویر چودری کا کردار نبھایا 1997 میں بنی فلم ہمالے پتر میں اے سی پی سورج خنہ کا کردار نبھایا اور سن 1997 کی فلم دھال میں انسپیکٹر ورن سکسینہ کا کردار نبھایا سر نیچا کبھی کرنا نہیں امت والے کو مرنا نہیں مرنا نہیں مرنا نہیں جیون میں تو درنا نہیں پھر اس خانہ اپنے فلموں میں گھوڑوں کا بہت استعمال کیا کرتے تھے ہارس رائیڈنگ کا شوق جو ان کو بہت تھا کیا بات ہے اپنے لکھر بھیج ہے کہ ان دنوں جب بولیوڈ میں ہیرو پیار اور رومانس کے ایک سوپنل تصویر چترت کر رہے تھے تب وہ وینود خنہ ہی تھے جنہوں نے سنے پریمیوں کو پیار کو ایک نئی نظر سے دیکھنے میں مہترپورن بھومی کا نبھائی تھی مجھے وینود خنہ کی دیوان فلم بہت پسند ہے اور اس میں بہت امدہ آبینے کیا ہے انہوں نے مطلب اس فلم میں ان کا تھوڑا گریشیڈ والا کیاریکٹر ہی اصل زندگی کے سب سے قریب آتا وہ ڈان ہے لیکن جنتا کے دکھ درد کا ساتھ انہوں نے فلم کی بات کیا اس میں اور راگے لکھتی ہیں کہ وہ اچھائے اور برائے دونوں انبھوں کی اوپج ہے آنڈھی ہو یا تو پاں نہ دگنا تو کسی سے جگ میں تو آگے ہی بڑھنا دلکل صحیح اس فلم کا نام تھا کھوٹے سکے سوپر ہٹ فلم تھی اور اس میں بھی انہوں نے ہارس رائیڈنگ کا ایک سین تھا اس میں اور ہماری ایک شروطہ لے کر بھیجتی ہیں کہ بھئی وینود خنہ اور فیروز خان اپنے زمانے کے بہت یہ مشہور ہیرو وینود خنہ اور فیروز خان کچھ فلموں میں ساتھ کام کیا ہے جن کے نام ہے شنکر شمبو قربانی دیاوان بغیرہ وغیرہ اور اب اگلا گانا اگلا گانا جو ہے آپ کو بتانا ہے کہ فیروز خان کے ساتھ ایکٹریس اگین کان ہے ہمارے سوا تمہارے اور کتنے دیوانے ہیں ہمارے ہاں تمہارے اور کتنے ٹکانے ہیں ہرے چھوڑو چھوڑو یہ تو بہانے ہیں ہمارے سوا ہاں تمہارے اور کتنے دیوانے ہیں من کا میتھ امر وینود خنہ جی کو بھاپن شردھانجلی دیوان اور دھرماتنا فیروز خان جی کو بھاپن شردھانجلی ہمیں بھیجا ہے بھوپ سورتی اور وفا دیکھیں نہ دونوں ایک جگہ ہاں دیکھیں نہ دونوں ایک جگہ ہوتے ہیں مرد بڑے شکتی بات ہے یہ بلکل بکتی بھولی سی آتی ہو نظر ہو چنچل چالاک مگر عارت کا دل جانے نہیں آنکھ ہمیں پہچانے نہیں چھوڑو چھوڑو ہم بھی سیانے ہیں ہمارے سیوا تمہارے اور کتنے دیوانے ہیں ہنوٹ کھنا جی نے اپنی فلمی سفر کے شروعات 1968 میں آئے فلم من کا میٹ سکی جس میں انہوں نے کھلنایا کا بھنے کیا تھا کئی فلموں میں انہوں نے سہایک اور کھلنایا کے کردار نبھانے کے بعد 1971 میں انہوں کی پہلی سولو ہیرو والے فلم آئی تھی تم اور وہ ہم تو مارو کرنے ہاں کیوں ہی راں میری یاروں پہ تو مطلب لگاتے نہیں سب کو نشانہ بناتے نہیں خود ہر جائے بھورے ہو تم ایک جگہ تو پھرے ہو تم چھوڑو چھوڑو ہم تو پروانے ہیں بلکل صحیح فلم کا نام تھا پراد اور اس گیت میں بھی اس فلم میں بھی ممتاز ہی ان کے ساتھ تھی تو اب اگلا گانہ آپ کو جو ہے میں سنوانے جا رہی ہوں آپ کو بتانا ہے فلم کا نام اور پھر وہی سوال اس میں ان کی اداکارہ ان کے ساتھ کون ہے دونوں ہی کلاکار گزب کے اداکار تھے انہوں نے رومانٹک اور سبھی پرکار کی فومی قائم پڑے ہی سپر انداز میں کی دونوں ہی کلاکاروں کو بولنے کا انداز بہت الگ تھا بڑا رعب دار تھا اور وینود خانہ جی کی میرا گاں میرا دیش اور فیروز خان کی دھر ماتما مجھے بہت پسند تھے ٹکر بھیجا ایک شوطہ نے مجھے بھی گزاری ہوں تمہیں اپنی راتیں جیسی بھی ہو تم آج سے بس میری ہو جیسی بھی ہو تم آج سے بس میری ہو میری ہی بن کے رہنے مجھے تم سے ہے اتنا کہنا مجھے نہیں پوچھنی تم سے پیتی باتیں کیسے بھی گزاری ہوں تم نے اپنی راتیں بیتے ہوئے کل پہ تمہارے ادھکار نہیں ہے میرا بیتے ہوئے کل پہ تمہارے ادھکار نہیں ہے میرا اس دار پہ کیوں میں جاؤں جو دار نہیں ہے میرا بیتا ہوا کل تو بی چکا کل کا دکھو آج نہ سہنا مجھے نہیں پوچھنی تم سے پیتی باتیں کیسے بھی گزاری ہیں تم نے اپنی راتیں فلم کا نام تھا انجان راہیں اور اس فلم میں ان کے ساتھ تھیں آشا پارے بلکل صحیح اب آپ کو یہ بتانا ہے اقلا گیت جو ہے میں آپ کو سنوانے جا رہی ہوں اس میں پھروز خان کے ساتھ کون ایکٹرس تھیں سوچ سمجھ کے جواب دیجئے پیدود خاندہ نے سہایک اور ویرودی بھومی کاؤں میں ابھینے کیا سماجک ناٹک میرے اپنے میک آنگری ینگ مین کے روپ میں ایکشن ڈراما میرا گاں میرا دیش اور مکھی کھلنائی کے روپ میں اور اپراد ناٹک اچانک میں سینے ادھیکاری بھگوڑے بنے روپ میں چکی ایم نانا وٹی بنام فلم مہاراشتو راج کی گھٹناوں پر آدھارت فلم تھے پیار کہاں اپنی قسمت میں پیار کہاں اپنی قسمت میں پیار کا بس دیندار کیا ہے تم نے کسی سے کبھی پیار کیا ہے پیار بھرا دن کسی کو دیا ہے آج کا دن کن کی لیے خاص ستر کے دشک کے چرچت ابھینیتہ اوینوت خانہ صاحب اور فیروز خان صاحب دونوں کی پونتے تھے گزرے زمانے کی مشہور ڈانسر اور ابھینیت تری زہرہ سیگل کی جوہنتی ہے تینوں کو ونم رشتہ دھانچلی بھیجا ہے ایک ہمارے لسنر نے تم ہو اتنے ہزیں کہ تم پر لاکھوں مرتے ہوں گے ہاں لاکھوں مرتے ہوں گے تم ہو اتنے جوان ہزاروں آہیں بھرتے ہوں گے ہاں ہاں آہیں بھرتے ہوں گے کس کو کہا تم نے اپنا بن کے رہے کس کا تبنا سب نے تو سب نے ہے آخر سب نے تو سب نے ہے آخر کس نے انہیں تاکار کیا ہے آپ چاہیں تو گائے کلاگانوں کے نام بھی بتا سکتے ہیں میں نے دیکھا حال دلوں کا دیکھے دو دل باتیں میں نے دیکھے دو دل باتیں ایک تجھے کے پیار کے دونوں جان لٹانے والے دونوں جان لٹانے والے پیار کا سارا جہاں دشمن دیکھ سکانا ہوں کا ملن آروں کے چھاڑا اپنی سنا آروں کے چھاڑا اپنی سنا تُم نے کہاں دیلار دیا ہے تُم نے کسی سے کبھی پیار کیا ہے پیار بھرا دن کسی کو دیا ہے وشواس پیار اور سمان کے رشتے کو دوستی کہہ سکتے ہیں جو خون کے رشتے سے بھی گہرا اور سندر ہو سکتا ہے فیروز خان اور وینود خنہ فلمی دنیا کے ایسے سٹارٹ تھے جنہوں نے کئی فلمیں نہ صرف ساتھ کی بلکہ اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے اور اس فلم کا جو یہ گیت تھا بلکل آوازیں تھیں کنچن اور مکیش کی اور اس گیت میں فیروز خان کے ساتھ تھی ریکھا ہمارے پاس سندیش تو کئی آئے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو فلم کا گیت آپ سننے جا رہے ہیں اس میں وینود خنہ کی بھومی کا کیا تھی رک جانا نہیں تو کہیں ہار کے کانٹوں کے چل کے ملیں گے سائے بہار کے کانٹوں کے چل کے ملیں گے سائے بہار کے او راہی او راہی او راہی او راہی او راہی او راہی ملیں گے سائے بہار کے ہمیں اپنا وششت ستھان بنا لیا تھا اور اس دور کے سوپر سٹھار امیتاب بچن کو زبردست ٹک کر دے رہے تھے ہمارے ایک سوٹہ لکھ کے بھیجتے ہیں سائے بہار کے ساتھین کاروا ہے یہ تیرا انتہا ہے یوں ہی چلا چل دل کے سہارے کرتی ہے مندر تجھ کو اشارے دیکھ کہیں کوئی روک نہیں لے تجھ کو پکار کے اوہ راہی اوہ راہی اوہ راہی اوہ راہی بہت سندھر سا جواب ایک لکھر بھیج ہے ہمارے شوتا نے لکھتی ہیں کہ وینود خنہ جی کی کئی فلمیں دیکھئی تھی خنہ ایک ایسا ہائے کے رول پر مجھے ان کا امتحان فلم میں بہت سوبر رول دیکھنے کو بھی اور ایک تیچر کا رول جیسا ہونا چاہیے جی ہاں جواب بالکل صحیح ہے اس فلم میں ان کا ایک تیچر کا رول تھا اور ان کا تھوٹی پر جو ڈیمپل تھا وہ بہت اچھا لگتا تھا اور اس کے بعد آپ نے لکھا ہے یہ گانا اس گیت کا ذکر کیا ہے جو اس وقت آپ سن رہی ہیں یہ فلم کون سے ورش آئی تھی آپ کو سال بتانا ہے اور گیت کار کا نام پاس نہیں تو دور ہی ہوتا لیکن کوئی میرا اپنا کوئی ہوتا جس کو اپنا ہم اپنا کہلے تیاروں پاس نہیں تو دور ہی ہوتا لیکن وہ ہی میرا اپنا اب انہیں بستتہ اب انہیں کی اپنی ورانست ہوتی ہے جسے سمیہ سمیہ پر اپنے کتھانکوں کے ماتھم سے نردیشک کلاکار میں اُبھارا کرتے ہیں اور اسی کرم میں اپنے سامکانین اب انہیتا دویہ فیروز کان اور ونوت خننا بھی ہیں آنکھوں میں نید نہ ہوتی آنکھوں ہی تیرتے رہتے خوابوں میں جاتے ہم رات بھر کوئی تو غم اپنا تھا کوئی تو ساتھی ہوتا کوئی تو ساتھی ہوتا کوئی ہوتا جس کو اپنا ہم اپنا کہلے تے یاروں پاس نہیں تو دور ہی ہوتا لیکن وہ ہی میرا اپنا بھولا ہوا کوئی وعدہ دیتی ہوئی کچھ آدھیں تنہائی تو ہرہ تھی ہے رات بھر کوئی دلا سا ہوتا کوئی تو اپنا ہوتا کوئی ہوتا بہت خوبصورت گیت بلکل صحیح گلزار نے لکھا نہ کہہ لیتے یاروں پاس نہیں تو جو سیڑھیوں سے اترنے کا درشت تھا کتنے ہانسوم لگ رہتے دونوں ہی سوپر سٹارز بہت ہانسوم تھے اور فیروز خان کو تو سٹائل آئیکون بھی کہا جاتا تھا اب بتائیے اس فلم کا نام تم جو مانو تو کہہ دوں میں سچنا ایک دل توڑنا نہ دوں جاتا چھوڑنا نہ ہے منظور تو بولو ہاں ہاں تو باتوں کی ملک کو بھی تمننا تم جو مانو تو کہہ دوں میں سچنا ایک دور جانا نہ دوں جاتا چھوڑنا نہ ہے منظور تو بولو ہاں ہاں دو باتوں کی ملک کو تمننا تم جو مانو تو کہہ دوں میں سچنا تیری پلکوں کی چھاؤں میں بیٹھا رہوں بیٹھا رہوں تیری ظلموں کے پھولوں سے لپٹا رہوں لپٹا رہوں میری بات موڑنا نہ سپنوں کو توڑنا نہ ہے منظور تو بولو ہاں 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 تو باتوں کی مجھ کو تمننا تم جو مانو تو کہہ دوں میں سچنا ابینیتہ وینود خنڈا اور مانتری دیکشت کے فلم دیاوان دونوں کے انترنگ درشوں کے قارن بہت ہیٹ رہی اور یہ گانے بھی اس فلم کے بہت پسند کیے گئے میرے من کی جو دھڑکل تیرے ساتھ ہو تیرے ساتھ ہو میری ہر بات پھر پیار کی بات ہو پیار کی بات ہو مجھ کو بھول جانا نہ میرا ہاتھ چھوڑ نانا ہے منظور تو بولو ہاں 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 پیارا پیارا میچھا میچھا سا گی تھا فلم ہم تم اور وہ سی جو ہماری خروتہ نے لکھ کر بیجا تھا کہ بھئے ان کو اس فلم کا گانہ ان کے گانے بہت پسند آئے تھے فیروز خان اور وینود خنہ دونوں دیکھنے میں بہت ہانسوم اور یہ دونوں ہی ابینیتہ مجھے ارے مجھے کیا ہم سبھی فلمی دیوانوں کو بہت پسند ہے ہمارے شوطان اس طرح سے لکھ کر بھیجا ہے ویسے ہی میں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں فلم قربانی اور ہمارے شہر کرتار پر کے سنم سنما میں لے گی فلم دیکھنے والوں کی لمبی قطار تھی اور اب اگلا گانا کون سے فلم کا ہے اور ان کی ساتھ ان کی ایکٹرس کون ہے بتائیے وینود خنہ اور فیروز خان کئی فلموں میں ساتھ کام کیا اور واسطفق جیون میں وہ دو پکے دوست تھے وینود خنہ نے کچھ سال فلمی جگت سے آدھیاتمک جیون میں سنیاز کی طرف کہتے اور جب واپسی کی ستعمیب جہتے فلم سے دوبارہ فلم دنیا سے جڑے اور فیروز خان نے ان کے فلم قربانی دیوان میں بھی ساتھ کام کیا جو سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی ویل آج دو ڈاشنگ ہیرو کی بات ہونے والے لکھ کر بھیجا تھا ہمارے ایک شوتہ نے اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میرا نصیب ہے کہ مجھے وینود خنہ جس سے ملنے کا سو بھاگے ملا ان دنوں میری پوسٹنگ بھارتی ہے سنسدی ہے سنگرہالے میں تھی تو لگ بک دس منٹ ان سے روبرو ہونے کا موقع ملا آج دونوں بھی بھوچیوں کو یاد کرتے بھی بھاگے جو آگے آگے تو میں بھی ہوں پیچھے پیچھے چھوڑوں گا منا پیچھا نیلے کا گن کے نیچے تو جہاں میں وہاں تیرے پاس آگیا ہوں چھوڑوں گا منا پیچھے تُو نے کیا تھا وعدہ دلہن بنوں گی تیری آئے ہزاروں کوپاں لیکن رہوں گی تیری تُو جہاں میں وہاں تیرے پاس آگیا ہوں یہ پیار کا ہے پسانہ کہتا رہوں گا تُو سے اور یہ پیار کا ہے پسانہ کہتا رہوں گا تُو سے ساہے کوئی جنم ہوں ملتا رہوں گا تُو سے تُو جہاں مر وہاں تیرے پاس آگیا ہوں تیرے دل پچھا گیا ہوں تیرے پاس آگیا ہوں لَلَا لَا 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 ایک شوطہ لے کر بھیجتے ہیں کہ آج میں پرشنوں کے اُتر نہیں سوچ رہا ہوں آپ جو مکیش ری کے نگمیں سنا رہے ہیں ان میں سے میں آج بہت خوش ہوں پرانی یادیں تازہ ہو گئیں دل غمگین بھی ہے کتنے قصد بجا بجا کے ٹوٹ گئے پر آج بھی من نہیں بھرا ہے ان گانوں کو سننے کی پیانس اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھے ساون کے پھر وہ جھڑی ہے لگی آج ساون کے پھر وہ جھڑی ہے وہی آگ سینے میں پھر جل پڑی ہے لگی آج ساون کے پھر وہ جھڑی ہے منوت خرنہ کمال کے آکٹنگ کرتے تھے حرام اور خاص ان کے ابنے کا دیوانہ تھا وہ ایسے کلاکار تھے جنہوں نے ویلن اور لیڈ ہیرو دونوں کا کردار نبھایا اور فلم دنیا نے خوب سراہا ایک خاص بات انہیں دوسروں سے علاق کرتی ہے وہ ہے کہ ان کی فلموں کے شاندار گانے ان کی فلموں کے گیت کے بول بھی ایسے ہوتے تھے کہ ہر ایک کے زبان پر چڑھ جاتا تھا میں آپ کے لئے کے میسجز آپ تک پہنچا رہی ہوں دل میں کھلے تھے بڑی تو ہے موسم مگر ہوت نہیں ہو میرے ساتھ برزات بھی لو پڑی ہے لگی آج سامن کی پھر وہ جھڑی ہے لگی آج سامن کی پھر وہ جھڑی ہے کوئی کاش دل پہ ذرا ہاتھ رگھ دے میرے دل کے ٹکڑوں کو ایک ساتھ رکھ دے مگر یہ ہے خوابوں خیالوں کی باتیں کبھی ٹوٹ کر چیز کوئی جھڑی ہے لگی آج سامن کی پھر وہ جھڑی ہے لگی آج سامن کی پھر وہ جھڑی ہے وہی آگ سینے میں پھر جل پڑی ہے بلکل صحیح فلم کا نام تھا چاندنی اور آوازیں تھیں سوریش وارکر اور انپما دیش پانڈے کی اب اگلا گانا ایک شوتہ لکھ کر بھیجتی ہیں کہ امیتاب بچن بھی ستر کے دشر کے سوپر سٹار میں سے ایک رہے ہیں فیروز خان امیتاب کے ساتھ قربانی بنانا چاہتے تھے لیکن ایکٹر نے ڈیٹس کی کمی کی وجہ سے اسے ٹھکرا دیا ایسے میں فیروز خان زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے وینود خنہ کو سائن کر دیا جب فلم ریلیز ہوئی تو اس نے باکس آفیس پر کمائی کا ریکارڈ دور دیا تھا صرف اتنا نہیں یہ فلم اس سال کی بلوک بسٹر بن گئے بلکل صحیح میسج پھیجا ہے آپ نے آپ کو بتانے اس سلم کا نام اور وینود خنہ کے ساتھ کو ایکٹر کون تھے چاہیے تھوڑا پیار چاہیے تھوڑا پیار چاہیے جانے من گل بدن میری باک مانیے چاہیے تھوڑا پیار چاہیے پیار 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 ساتھ ساتھ پیار چاہیے یک کیا بہترین ابھیلیتہ کھلنا ہے کنوت کھلنا جی کو دن امرنگے دن آپ نے لکھا دی جائے چوری چھپے پیار کبھی ہونا چاہیے برت ہو جوان پھر تو ہمیں ہونا چاہیے ہر چوری چھپے پیار کبھی ہونا چاہیے برت ہو جوان پھر تو ہمیں ہونا چاہیے جائے کالی کلکتے والی میرا وچن جائے کالی پچھا لوگ ارے بجاو کالی لالالا 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 چاہیے تھوڑا پیار تھوڑا پیار چاہیے جانے من گل بدن میری بات مانیے چاہیے تھوڑا پیار تھوڑا پیار چاہیے پیار 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 میں ہوں سن رہی ہوں باگی میسیج میں نے چھوڑ دیا اور ایک شروط علی کر بھیجتے ہیں پرسد ابنیتہ نرماتہ نردیشک فروز کان جو نے اپنی فلموں کے نرمان میں کبھی بھی سمجھواتا نہیں کیا مہنگی ویدیشی لوگیشنز امام مادھونک سویدھائیں ان کی خاص پہچان رہی ہے اور اب کارکرم کا آخری گیت آپ کو سنوانے جا رہی ہوں آپ کو بتانا ہے صرف فلم کا نام اور ہاں ساتھ میں بتا سکتے ہیں کہ اس گیت میں آوازیں کن کی ہیں یعنی گائک کلاکاروں کے نام بہت ہی پیارا پیارا سا سندیش ہمیں لکھ کر بھیجتی ہیں کہ سکول کے دنوں میں میں نے ایک بار وینود خاننا کو پچھا لکھا تھا آگے پڑھوں گے اس کو موسیقی تو انہوں نے لکھا ہے کہ سکول کے دنوں میں میں نے ایک بار وینود خاننا کو پچھا لکھا تھا دوسروں کے دیکھا دیکھئے پر کچھ نہیں ہوا اور ہاں فیروز خان سے بھی ایک یاد جوڑی ہے ان سے ملی تھی بات کی تھی اور ان کا آٹوگراف بھی لیا تھا سیونٹی ایٹھ میں جب میں اپنے کالیش ٹرپ میں کشمیر گئی تھی ہم جب گل مرگ جا رہے تھے تو راستے میں ان کے ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی ساری لڑکیوں نے حلہ کر کے بس رکھوائی اور شوٹنگ دیکھنے لگے رینا رائے بھی تھی پر وہ بات نہیں کی فیروز خان کا صبح بہت اچھا لگا سٹار والا کوئی نکڑا نہیں تھا آج بھی ان کا آٹوگراف میری آترہ ڈائری میں سٹا ہوا ہے ہو چاندنی جب تک رات دیتا ہے ہر کوئی سات تم مگر اندھیروں میں نہ چھوڑنا میرا ہاتھ فلم کا نام جرم اور آوازیں تھیں کمار سانو اور ساتھنا سرگم کی آپ سب کے جواب ہم تک پہنچے اور اب کارکن کا سمیں جو ہے وہ سماپتی کے اور ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ میری ساتھ چوڑنے کے لیے اور اتنے سارے پیارے پیارے سندیش مجھ تک بھیجنے کے لیے